جو بھی چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں پاکستان ڈولر میں شعب میں تو یہ جتنی بھی چیزیں پڑی ہیں ضروریات کے مطابق یہ کتنے کی آپ سیل کر رہے ہیں اور آپ کو نقصان ہو رہا ہے لیکن پھر بھی آپ ایک سو ساٹھ رپیہ کی دے رہے ہیں اس میں کیا ہے کیا ہے اسی ریزن کہ یہاں پہ جو بھی چیزیں ضروریات کے مطابق آپ لیں گے ون ڈولر ایک سو ساٹھ رپیہ قیمت ہو ہم یہاں پہ بہت سے گریلو چیزیں لینے کے لیے آئے ہیں ہم نے کافی چیزیں کھریدی بھی ہیں یہاں سے کچھ باہل وگرہ لیے ہیں کچھ برطر وگرہ لیے ہیں ہم میں ادھر پانچ چھ دفعہ آیا ہوں بہت کم چیز ریڈ ملتے ہیں اچھی چیز ملتی ہے ڈیلی پنجاب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل ایکن کو دبائیے ہماری نیو ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسلام علیکم ناظرین شروع ناظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پنجاب ناظرین میں پاکستان کے شہر قصون میں اس وقت موجود ہوں اور اس شوہ میں موجود ہوں جہاں پہ ہر چیز آپ کی ضروریات کے مطابق آپ کو ون ڈولر میں ملیں گی چاہے وہ بچے کی چیزوں ہوں چاہے وہ بڑوں کی ہوں چاہے وہ لیڈیز کی ہوں جو بھی چیزیں آپ کی ضروریات کے مطابق ہے آپ کو ایک ون ڈولر میں ملیں گی تو ہمارے ساتھ اس وقت بھائی جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ورکر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا جاتے ہیں اور جتنے بھی کسٹمر چیزیں کھریدنے کے لیے آئے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ واقعی آپ کو جو بھی چیز مل رہی ہے ون ڈولر کی مل رہی ہے جی تو ناظرین میرے ساتھ اس وقت پاکستان ون ڈولر شاب میں جو ورکر کام کر رہے ہیں بھائی مجود ہیں آئیے ان سے جتنی بھی چیزیں ضروریات کے مطابق پڑی ہوئی ہیں ان سے ریڈ لیتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا جاتے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم السلام بھائی آپ کا نام عثمان یوسف بھائی آپ یہاں پہ کتنی دیر ہوگی آپ کو کام کرتے ہوئے مجھے ایک مند ہو گیا یہاں کام کرتے ہوئے اور جو بھی چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں پاکستان ڈولر میں شاب میں تو یہ جتنی بھی چیزیں پڑی ہیں ضروریات کے مطابق یہ کتنے کی آپ سیل کر رہے ہیں یہ سب وان ڈولر کی ہیں وان ڈولر کی قیمت وان سکسٹی ہے اس لئے یہ سب کوئی وان سکسٹی کی ہیں اگر کوئی چیز یعنی کہ اس کی پرائز زیادہ ہے اور آپ کو نقصان ہو رہا ہے لیکن پھر بھی آپ ایک سو ساٹھ رپے کی دے رہے ہیں اس میں کیا ہے اسی ریزن بھائی جان یہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہوتی صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دس رپے یا بیس رپے مارجن ہوتا ہے لیکن بزار میں ان کا پچاس رپے سو رپے یا دو سو رپے مارجن ہوتا ہے جی تو ناظرین بھائی نے بتایا کہ یہاں پہ جو بھی چیزیں ضروریات کے مطابق آپ لیں گے وان ڈولر ایک سو ساٹھ رپے قیمت ہوگی اور بزار میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ دو سو تین سو چار سو زیادہ پرائز ہوگی تو میرے ساتھ کافی زیادہ برطن یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی پڑا ہوا ہے اس کی کیا پرائز ہے اس کی بھی وان سکسٹی پرائز ہے تو وان سکسٹی پرائز ہے لیکن یہ گروں میں استعمال ہوتا ہے بزار میں کیا پرائز ہے اس کی بزار میں ٹو انڈرٹ ہوگی جی بھائی نے آپ کو بتایا اور اس کے علاوہ یہاں پہ پلاسٹک کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کی کیا کیا پرائز ہے جی یہ جتنی بھی ٹیفن کہہ رہا پڑے ہوئے ہیں پلاسٹک کی یہ کتنی پرائز جی یہ وان سکسٹی کی پرائز ہے یہ چوپر ہیں یہ آپ کو بزار میں ڈائی سو دیا تین سو روپے کی ملے گی یہ ہمارے پاس وان سکسٹی کی ہے اور یہ جو تین ٹیفن اکٹھے ہیں یہاں پہ یہ ان کی اکٹھوں کی قیمت ایک سو ساٹھ ہے یا وان بائی وان کی یہ اکٹھے ہیں یہ تین پیس یہ وان سکسٹی کی ہی ہے ہمارے پاس جی بھائی نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ جو بھی چیزیں ہیں آپ وان بائی وان لیتے ہیں ہر چیز کی قیمت ایک سو ساٹھ ہے جی تو ناظرین میرے ساتھ اس وقت کسٹمر مجود ہیں جو اس وقت پاکستان ڈالر شاہ میں مجود ہیں تو آئی ایم ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام سر کیسے ہیں آپ اللہ شکر آپ کی دعائیں سر آپ بتائیے کہ آپ اس وقت پاکستان ڈالر شاہ میں مجود ہیں تو آپ یہاں پہ کیا لینے آئیں کون کون سی چیزیں خریدنے آئیں ہم یہاں پہ بہت سی جیلو چیزیں لینے کے لیے آئیں ہم نے کافی چیزیں خریدے بھی ہیں یہاں سے کچھ بال وغیرہ لئی ہیں کچھ برطن وغیرہ لئی ہیں کچھ تکیہ وغیرہ یہاں سے پرچیز کیا ہے اس کے علاوہ کوسمیٹس کی چیزیں بھی لئی ہیں یہاں سے تو اس کے لئے اور بھی بڑی ہم یہاں پہ کافی زیادہ سہولتیں ملتی ہیں میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ میں جہاں تھا میں سوچتا ہوں کافی دکانیں یہاں پہ ہونی چاہیے اس طرح کی مارکٹس میں بہت زیادہ مہنگی چیزیں ملتی ہیں لیکن اس طرح کے ون ڈالر کی جو چیزیں ہیں میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ کافی کوئلٹیز ہیں یہاں پہ وہ بڑی اچھی چیزیں یہاں سے ملتی ہیں سر جو جو بھی چیزیں آپ نے لئی ہیں آپ کو کیا پرائز ملی ہے چیزوں کی اکثر بات کسی چیزوں میں یہاں پہ ڈسکانٹ وغیرہ بھی کی جاتی ہے لیکن اس کے لئے میں دیکھتا ہوں کوئلٹی کے والے سے دیکھتا ہوں تو مارکٹس میں زیادہ دنگنی قیمت میں چیزیں ملتی ہیں لیکن یہاں پہ کوئلٹی بھی اچھی ہے اور ہر چیز اویلیبل ہے جی تو ناظرین آپ نے بھائی کے باتیں سنی کہ یہاں پہ کوئلٹی بھی ہے اور ریڈ بھی ون ڈولر ہے اور بزار میں اگر آپ جائیں تو آپ کو ڈبل ٹرپر ریڈ کی چیزیں ملیں گی لیکن کوئلٹی سیم ہی ہے ریڈ یہاں پہ ون ڈولر کی شو پہ ریڈ آپ کو ون سکسٹی ملے گا تو بھائی اس کے علاوہ بھی آپ یہاں پہ پہلے بھی آتے رہے ہیں یا ابھی آئیں اکثر ہم آتے رہتے ہیں یہاں پہ لیکن یہاں پہ دکانے دو یا تین ایک قصور کے اندر لیکن میں کہتا ہوں کہ زیادہ ہونے چاہیے تو قریبا ہوں کہ دس بارہ یا پندہ دکانے ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کا شہری جو ہے یہاں پہ قصور کے ان کا روک ہی در ہونا چاہیے تو ہمیں بڑی خوش ہیں یہاں پہ قصور کے وہاں بھی بہت خوش ہے وہ ہم بھی بہت خوش ہیں کہ یہ دکانے جہاں پہ اپن ہوئی ہیں اور ہمیں چیزیں سستی مل رہی ہیں اور بہترین کوالٹی میں مل رہی ہیں جی تو ناظرین میرے ساتھ اس وقت کسٹمر حضرات مجود ہیں جو اس وقت پاکستان ڈالر شاہ میں مجود ہیں اور یہ اپنی ضروریات کی چیزیں لینے آئے ہیں تو آئی ایم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو جو بھی چیز یہ لینے آئے ہیں کیا پرائز مل رہی ہے کیسی ہے اور کیا کوالٹی مل رہی ہے اور بزار سے اور ان شعب کا کیا کمپیریزن جی اسلام علیکم والیکم سلام سر کیسے ہیں آپ شکریہ اللہ پاک سر بتائیں آپ کہ آپ اس وقت پاکستان کی بہت ہی کم پرائز والی شعب میں مجود ہیں جو ایک ڈالر میں مل رہی ہے تو آپ یہاں پہ کیا چیزیں لینے آئیں ہم میں اچھی چیزیں ملتی ہے پانچ چھ دفعہ میں اتر آگیا ہوں میں چیزیں کوئی چیزیں لے کر جاتا ہوں وہ چیزیں ڈیکولیشن بھی کم ریڑ پہ کھلونے بچوں کے کافی اچھے ہیں اور اور بھی چیزیں ہیں وہ کافی لے کر میں گیا ہوں پانچ چھ دفعہ اور اچھی اچھی کوالٹی کیا ہے کہ یہ نہیں کہ گلت کوالٹی گیرے ہیں گلچہ کا خراب ہو جاتی ہے اچھی کوالٹی کے بھی ہیں اور آپ کو کیا پرائز مل رہی ہے جو بھی آپ چیزیں لیتے ہیں گھر کے اخراجات کے لیے گھر کے استعمال ہونے والی یا بچوں کی کھلونوں کے لیے آپ کو پرائز کیا مل رہی ہے پرائز اچھی ہے اب بائی سے لیتے ہیں ہم چار پانچ سو کا ملتا ہے یہ بزار سے لیتے ہیں تین چار سو کا ملتا ہے ادھر ایک سو سٹھ رپیک ہے اور اچھا ہے تو ہم بار بار آتے ہیں نا اور جیسے ہم بزار بھی چلے جاتے ہیں کہ کام زیادہ ایک سو سٹھ رپیک ہے یہ اچھا ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے میں بار بار یہ کہہ رہا کہ میں نے پانچ چھے تفاید آگیا ہوں جی تو ناظرین ہم آگے آتے ہیں اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آگے اور بھی بڑی بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں اور میرے ساتھ اس وقت سینریے بھی ہیں اور بچوں کے کھلونے کی چیزیں بھی ہیں اور ڈیکوریشن پیس بھی ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کن کی کیا کیا پرائز یہ بتا رہے ہیں جی یہ سینریہ کے پرائز ایک سو ساٹھ والی ہے الحمد شریف لکھی ہے اس پر ٹھیک ہے اور یہ یہ بھائی کا کہنا ہے کہ یہ جو سینری ہے یہ ایک سو ساٹھ رپیک ہے آپ کو ملے گی اور اگر آپ بزار سے لیں تو آپ کو یہ بہت مہنگی ملے گی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی آپ بتائیے کہ بچوں کے گیمیں پڑی ہوئی ہیں تو یہ ان کی کیا کیا پرائز ہے یہ ایک سو ساٹھ رپیک ہے اور یہاں پہ کھلونے پڑے ہوئے ہیں بچوں کے مطلب گیمیں ہیں مطلب کھلونے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو ضریعت کے مطابق وہ کھلونوں سے کھیلتے ہیں ان کی کیا کیا پرائز دے رہی ہیں سب کی ایک سو ساٹھ رپیک ہے سب کی ایک سو ساٹھ رپیک ہے جی تو اب آگے بھی آتے ہیں اور بھی بہت بہت سی چیزیں ہمیں ڈیکوریشن پیس نظر آ رہے ہیں اور یہ جو ڈیکوریشن پیس آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں اور جتنی بھی چیزیں اس کے علاوہ ہیں تو ان کی کیا پرائز دے رہے ہیں سب کی ایک سو ساٹھ رپیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کافی چیزیں لگیں ناظرین میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز لیں گے یہاں سے چاہے وہ بچوں کی ہو چاہے وہ بڑوں کی ہو چاہے وہ کریلو استعمال کی ہو لیکن آپ کو جو ریڈ ملے گا وہ آپ کو ملے گا ایک سو ساٹھ رپیک ہے اور یہاں پہ چیزیں اور بھی لڑکوں کی پڑی ہوئی ہیں جو ریگولر استعمال ہوتی ہیں تو اس کا ریڈ بتائیں ہیں کہ یہاں کتنے کی آپ دے رہے ہیں paintsята کا ناظرین یہ دیکھیں 160 کا یہ فوٹو فریم ہے جو بہت ہی اچھی طرح سے بنا ہوا ہے اور اگر آپ بزار سے لیں تو آپ کو 200 300 400 500 کے ریٹ میں ملے گا اور آپ کو جو بھی چیز آپ میں نے آپ کو دکھائی ہے جو بھی چیز آپ نے دیکھی ہے سبھی کا جو ریٹ ہے وہ 160 ہے اور یہاں پہ اور بھی decoration piece پڑے ہوئے ہیں اور flower پڑے ہوئے ہیں table کے آگے رکھنے والے اور ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا کیا پرائز ہے یہ 160 والے ہیں جو ان سے بھی میں لینا چاہوں 160 روپے جی جو مرضی لے لو جی ناظرین میں ورکر نے بتایا کہ جو بھی چیز آپ لیں 160 روپے اور یہاں پہ چائے کے لیے کاپ پڑے ہوئے ہیں مطلب ڈیزائنوں سے مطلب طرح کے پڑے ہوئے ہیں ان کی کیا کیا پرائز اور 160 کی کتنے دے رہے ہیں ناظرین 160 کے 6 کاپ آپ کو مل رہے ہیں اور اگر آپ بزار سے پتا کروائیں تو یہ یہی چیزیں اسی کوالٹی میں آپ کو ملیں گی بہت مہنگی یعنی کہ 200 300 400 کی ریٹ میں ملیں گی جی تو ناظرین اب ہم کریں گے پاکستان ون ڈالر شاپ کے منجر سے بات جو یہاں پہ کاؤنٹر پہ ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کسور میں کتنی برانچے ہیں اور کون سا بندہ اس برانچ کو اینڈل کر رہا ہے جی اسلام علیکم والیکم اسلام سر آپ بتائیے کہ پاکستان ون ڈالر شاپ ہے جو یہ کسور میں کتنی برانچے ہیں برانچے تین ہیں تین برانچے ہیں اور سر کون سا بندہ جو اس کا انر ہے وہ کہاں سے ہے اور کیسے وہ اس چیز کو ہینڈل کر رہا ہے یہ انر ہے یہ برانچے الگ ہیں اور جو لگے ہوئے ادھر ہیں وہ دوسری سیٹ پہ ہے دوسری سیٹ پہ دربار کے نزدیک وہ الگ ہیں وہ بھی مارے اور سر آپ بتائیے کہ پورے پاکستان میں مطلب جہاں پہ مطلب سیٹی میں ایسی ایسی دکانیں بنی ہوئی ہیں اور اس دکان کا اور پورے پاکستان کی دکانوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے یا ریلیشنشیپ ہے یا اونر کے ساتھ دوسرے اونر کے ساتھ کوئی تعلق ہے آپ بتائیے جی ہے تعلق کیا لگتے ہیں جو جتنے بھی پورے پاکستان میں ون ڈالر شاپ بنائی ان کے یہ آپس میں کوئی ریلیشنشیپ ہے کیا لگتے ہیں کزن بگاڑا کزن سب ہی کزن ہے وہ کوئی چچے کا لڑکا ہے کوئی تائے کا لڑکا ہے کافی جگہ میں شوپیں بنی ہوئی ہیں ہر شہر میں کحارٹ میں کحارٹ میں لگی ہوئی ہیں جی تو ناظرین ہمیں شوپ کے منجر نے بتایا کہ پورے پاکستان میں جتنی بھی ون ڈالر کی شاپیں ہیں وہ آپ کو جتنے بھی ریلیشنشیپ ہیں وہ اکٹھے ہیں یعنی کہ کوئی کزن ہے کوئی چچے کا بیٹا ہے کوئی یعنی کہ سارے اوورال کزن ہیں تو ناظرین ہمیں یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہے ہم نے یہاں پہ کسٹمر سے بھی بات کی یہاں پہ مینجر سے بھی بات کی کسٹمر آیا ہمارے پاس دو منٹ پہلے وہ شیمپو ریک لے کے آیا ابھی ابھی دو تین منٹ ہوگا ہم نے پوچھا یہ کتنے کا لے کے آیا وہ کہہ رہا ہم نے دو سو کا مجھے کہہ رہا وہ میں نے کہا وہ پیچھے دیکھو جاگے ایک سو ساٹھ رپے کا لگا ہوا اس کو اس نے دیکھا پھر اس نے مجھے بتایا یہ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں ہم میں نے کہا کر سکتے کلر چینج اس کو کلر بھی چینج کر آیا اس کو احساس بھی ہو گیا یہ ہم بزار سے دو سو کا لے کے آیا ہاں ادھر ایک سو ساٹھ رپے میں ہے ہاں جی بھائی نے بتایا کہ اب یہ بھی یہ کسٹمر ہے جو بزار سے شیمپو دو سو کی لے کے اور ہمارے پاس ایک سو ساٹھ کی تھی اور جن کا جن کی کوالٹی بھی سیم تھی اور ریڈ بھی تھوڑا سا مختلف تھا کیونکہ وہ بزار تھا چینج بھی کرا کے لے کے وہی چیز چینج کر کے لے وہی چیز چینج کر کے ہاں جی ادھر سے لے گیا جی تو ناظرین ہم نے آج پاکستان سیل ملا جو پاکستان ون ڈالر شاپ ہے جو یہاں پہ ضروریات کی جو چیزیں ہیں ون سکسٹی کی مل رہی ہیں ہم نے یہاں پہ انٹرویو لیا وزڈ کیا کسٹمر سے بات کی یہاں پہ جو ورکر ہے ان سے بات کی اور ناظرین ہمیں تو بہت مزا آیا اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینج کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کرنا مت بولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ دیں شروز بھائی کو جازت پاکستان زندہ بات اللہ